ہیلو میں باہر آپ کوOsی طرح ہے؟ ہیلو میں بہتا ہے؟ میں بہتا ہوں۔ اور دن کا آغاز ہورا تھا صبح فجر کی نماز سے آنکھ کھل گئی تھی میری تو میں نے فجر کی نماز ادھر کی کلام پاک پڑا اور اس کے بعد میں نے ساری ونڈوز اور کرتن سب ہٹا دیئے تھے کیونکہ سبح کا ٹائم جو ہے وہ کافی اچھا اچھا سا لگتا ہے ہلکی ہلکی سی روشتی ہو رہی ہوتی ہے تو خیر اس کے بعد جو ہے میں بیٹھ گئی تھی تھوڑی دے پھر بچے اٹھے اور اس کے بعد میں نے ناشتہ بنایا آج میں نے اپنے لیے بھی ناشتہ بنایا تھا میں نے بس دو بریٹ کے سلائس ٹوز کر لیے تھے اس پر بٹر لگا لیا اور چائے یہ میرا ناشتہ تھا نورملی میں ناشتہ نہیں کرتی ہوں اور سیٹرڈے تھا تو کسوہ آئرہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی تھی کسوہ کو جانا تھا اپنے سمر کیم کے لیے اور نہلا دھلا کے میں نے بچوں کو ریڈی کرا دیا تھا اور ہم لوگ جا ر ریڈے تھے اپنی میں جاری تھی اپنی امی کے گھر بھولو کہ اپنی نانی کے گھر تو بس یہاں پر جو ہے کسوہ نکل چکی تھی کیونکہ اسے تو ذرا جلدی جانا ہوتا ہے اور دوپیت کے کھانے میں ہم نے کل رات کے لیفٹوور مٹر چاول کھایا تھے اور یہ اچار گھر کا بناوا میں خالہ نے بنایا تھا بہت ہی مزیدار اچار ہے اور میں نے اس کے ساتھ کھایا تھا آئرہ کو یہ کھانا ہی تھا تو میں نے آئرہ کو نگٹس فرائے کر کے دے دیئے تھے اور آئرہ کا موت سخت خراب تھا کیونکہ اسے جانا تھا کس وقت کے ساتھ اور یا تو وہی کہی تھی کہ ہم نانی کے گھر کیوں نہیں جارے لیکن میرے تھوڑے سے کام پینڈنگ تھے تو میں نے کہا تھا میں شام تک ہی جاؤں گی اور یہاں پر ہو گئی تھی شام میری تھاری تیاری ہو چکی تھی کچھ کپڑے ہیت کے سلنے والے تھے وہ میں نے رکھے تھے اور یہ میں نے اب اپنا آبایا نکال لیا تھا باقی ساری پیکنگ شیکنگ کر لی تھی بس آبایا پہن کے میں بھی ریڈی ہو رہی تھی اور یہ میری رس وچ جو میں نے ابھی ریسنٹلی ہی بائے کی ہے تو اے ٹائم پہلے مجھے فیدان نے گفٹ کی تھی اور یہ بہت اچھی ہے اور یہ پہلی میں پاس چین والی وچ ہے ورنہا مجھے چین والی وچ نہیں پسند اور یہاں پر جو ہے میں بھی ریڈی ہو گئی تھی اب آیا وغیرہ پہن کے سکاف پہن کے تو میں نے چلتے چلتے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کلپ لے لیا اور ویٹ کری تھی میں اپنے بھائی کا میرا بھائی آنے والا تھا وہ اسے میں نے کہا تھا کہ آفیس سے واپسی میں ہمیں لیتا بچائے تو بس یہاں پہ پہنچ گئی میں اپنی امی کے گھر اور یہ لیٹرلی ولوگ لاس سیٹرڈے کا ہے میں اتنی زیادہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے میں بلکل ایک دم سے چیزیں چھوڑ دیتی ہوں جبکہ ریکارڈ میں کرتی رہتی ہوں میں پس اتنی پینڈنگ میں ویڈیوز پڑی ہوتی ہیں لیکن وہی ہوتا ہے کہ ایڈٹ کر کے وائس آور کرنا میرے لیے ہو نہیں پاتا اور یہاں نانی کے گھر پہنچتے ہی جو ہے وہ بچوں کی شرارت شروع ہو گئی تھی یہ نیکس دے تھا پہنچنے کے بعد نیکس دے ناشتہ واشتہ کر کے بچے جو ہے وہ اپنی ڈرائنگ کلرنگ لے کے بیٹھ گئے تھے کہ اس وقت جب بھی جاتی ہے نانی کیا تو اپنا تھوڑا بہت سوان لے کے جاتی ہے اور وہاں پر وارٹر کلر پینٹس ہر چیز موجود ہوتی آلریڈی تو بچے بس بیٹھتے ہیں کھیلتے ہیں دوسرے سے مزا کرتے ہیں اور کس فائرہ کر رہی ہوتی ہیں تو پھر نواف بھی ان کے ساتھی بیٹھ جاتا ہے کرنے کے ل اور یہاں پر بچوں کا پیار بھی آپ باز میں چل رہا تھا میرا بھتیجا ماش اللہ بہت کیوٹ ہے تو بس یہ کھیلتے بھی ہیں لڑتے بھی ہیں باتیں بھی کرتے ہیں اور آپ کو میرے پیچھے وائس آور میں چھیل کے واز آرہی ہوگی میں سبک وائس آور کر رہی ہوں تو میں کبھی کسی دن شیئر کروں گی گھر کے بیک سائٹ پہ جو ہے بڑی سی چھیل بیٹھتی ہے اور سبح سے لے کر شام تک بیٹھ ہی رہتی اور اسی طرح آوازیں نکالتی ہے اور لاس بلوگ میں نے آپ سے شیئر کیا کہ میری بھابی نے کہا تھا نیکس ٹائم آپ آئیں گی تو ہم پورا چائنیز منیو رکھیں گے تو بس یہاں اسی کی تیاری ہو رہی تھی سنڈے والا دن تھا یہ اور بھائی وغیرہ سب گھر میں تھے تو بس سب سے پوچھا گیا کہ ہم یہ بنا لیں تو سب نے کہاں بھائی چائنیز بنا لیتے تو بس یہاں پر رائس وغیرہ بوائل کر لیے تھے اور چکن وغیرہ میرینیٹ کر کے رکھ دی تھی کھانا مرانے کی تیاری ہو رہی تھی ہر کسی کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنا تھوڑا تھوڑا سٹویس ڈال کے جیسے تیسے کر کے بنائی لیتا ہے تو بس یہاں پر ایسے ہی چل رہا تھا اور اس نے لٹرلی بہت بہت مزے کا بنایا تھا اس نے فرائی ڈرائز بہت اچھے بنایا تھے اور یہ شاشلیک بھی بہت مزے کا تھا اور اس کے علاوہ یہ کہ ویڈیو پوسٹ کرنے میں اسنا لیٹ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ میرے پاس اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں مجھے بہت ساری چیزیں دیکھنے ہوت بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے گھر دیکھنا ہوتا ہے پھر اپنی جاب دیکھنے ہوتی ہے تو منیج کرنا جو ہے میلے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نہ چھوڑوں بہت سلولی این گریجولی آپ کہلیں کہ سبسکرائبر بڑھ رہے لیکن خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے آج نہیں کل کل نہیں پرسو پرسو نہیں ترسو منیٹائز ہو جائے گا میں پوری کوشش کروں گی لیکن اس کے لیے مجھے اپنے چینل کو ٹائم دینا پڑے گا ریگ وائس آور کا بھی ایشو ہو جاتا ہے کیونکہ مجھے خاموشی چاہیے ہوتی ہے اور میرے پاس جو ہے وہ ایڈ گرٹ کے سفائرہ ہوتی ہیں وہ کھیل رہی ہوتی ہیں آپس میں ان کا کچھ نہ کچھ باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو ان کو خاموش کر آکے وائس آور کرنا میلے بہت مشکل ہوتا ہے میں ان کو تھوڑا آگے پیچھے کرتی ہوں تو اس کے بعد جو ہے میں وائس آور کرتی ہوں بس یہاں پر آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ رائز بننے کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ رائز ریڈی ہو گئی تھے اور لٹرلی واقعی بہت مزے کے بنایا تھے اس نے تو خیر اس کے ساتھ ہی ہم کرتے ہیں اس ویڈیو کو اینڈ hope you like the ویڈیو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو پلیز do like share comment and subscribe my channel اور میں جہوں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ نیکس ویڈیو جو ہے وہ جل سے جل پوست کروں اور till then take care اللہ حافظ موسیقی